بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج ستائیس آگست دو ہزار چوہ بیس پراؤز منگل سعودی عرب کی شام تکہ ہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم سعودی عرب کے گھر ملکیوں کے لئے انفر ٹی وی چینل آتا ہے سعودی عرب بھار کے اوثنٹی خبریں آج کے نیوز بلیٹن میں بھی ملیں گے آپ کو آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب میں بجلی کے پری پیڈ میٹر لگانے کی تجویز زیر غور سعودی الیکٹرک ریگولیشن آتھارٹی نے کہا بجلی کے پری پیڈ میٹر لگانے کی تجویز زیر غور ہے اوکاز اخبار کے مطابق آتھارٹی نے کہا کہ سارفین کی سہولت کے لئے یہ سہولت آپشنل ہوگی آتھارٹی نے کہا بجلی کے پری پیڈ میٹر میں یونٹ کا وہی حساب ہوگا جو آم میٹر کا ہوتا ہے اس کے علاوہ آم میٹر کی طرح پری پیڈ میٹر کے سروس چارجز بھی ہوں گے پری پیڈ میٹر جو ہے مہانہ بنیاد پر چارج ہوں گے جبکہ اخصائل کے دوران اسے زیادہ سے زیادہ بارہ مرتبہ چارج کیا جائے گا آتھارٹی نے کہا آم میٹر سے پری پیڈ میٹر لگانے کی ترخواست کی جائے گی جبکہ پری پیڈ میٹر لگانے کے لئے ضروری ہوگا کہ آم میٹر کے تمام بل ادا کیا جائیں بلی کارنے کے ضوابط واضح کرتے ہوئے کہاں گیا کہ پری پیڈ میٹر میں پچاس ریال بیلس باقی رہ جانے پر کسٹمر کو ایس ایم ایس کیا جائے گا اس دوران میٹر کو چارج نہ کرنے کی صورت میں جب تیس ریال رہ جائیں گے تو صارف کو دوسرا ایس ایم ایس کیا جائے گا پھر آخر میں بیلس بلکل ختم ہو جانے کے چوبیس گھنٹے بعد بلی کارتی جائے گی تاہم بلی کارنے کے ضوابط کی پابندی کی جائے گی بلی کارنے کے بعد صارف کی طرف سے میٹر چارج کیا گیا تو کمپنی تیس منٹ کے اندر اندر بلی بہال کرنے کی پابند ہوگی پری پیڈ میٹر کو کم سے کم ایک سو پچاس ریال میں چارج کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کی زیادہ سے زیادہ حد جو ہے وہ پانچ ہزار ریال ہے اکتالیس فیصد سعودی ٹوریسٹ فائی سٹار ہوتل بک کرتے ہیں سیارو سیاحت کے ماہرین نے کہا کہ اکتالیس فیصد سعودی ٹوریسٹ فائی سٹار ہوتل بک کرتے ہیں سبق ریب سائٹ کے مدابی چونتیس اشاریہ تہتر فیصد سعودی ٹوریسٹ فور سٹار ہوتل کی بکنگ کو ترجیح دیتے ہیں بکنگ کے آرمی ادارے ویگو کے سروے میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں سال دوہ میں سعودی ٹوریسٹ کی تعداد میں سورہ اشاریہ انتالیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے سعودی ٹوریسٹ کی اکثریت نے موسمِ گرمہ کے علاوہ رمضان اور عید کی چھوٹیوں میں سفر کیا ہے ادارے نے کہا موسمِ گرمہ میں سعودی ٹوریسٹ نے آستن چار سو پین سٹھ ڈالر فیکس ہوتلنگ پر خرش کیا ہے موسیدار بارش اور غیر یقینی موسم سامتہ، تھول، فیفا، علیس اور رجا علماء میں آج سکول بن موسیدار بارش اور غیر یقینی موسم کے باعث آج منگل کو سامتہ، تھول، فیفا، علیس اور رجا علماء میں سکول بن رکھنے کا فیصلہ کیا کیا سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ شہروں کے محکمہ تحریم نے یہ فیصلہ طلبہ اور اسازہ کی اسلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے محکمہ تحریم نے کہا کہ موسمی حالات کے پیش نظر پہائی کا کام آن لائن کرنے کی حضائیت کی جاتی ہے محکمہ نے کہا مذکورہ شہروں اور ملحقہ علاقوں میں واقع تمام سکولوں کا تدریسی اور انتظامی عملہ آن لائن ڈیوٹی دیکھا ادھر مزینہ منورہ محکمہ ظالیم نے موسمی حالات کے وائز پرائمری سکول کے طلبہ کو گیارہ بجھے چھٹی دینے کا فیصلہ کیا میڈل کلاس کے طلبہ کو صبح گیارہ بجھے چھٹی دی گئی جبکہ شام کے طلبہ کی تعلیم جو ہے وہ آن لائن ہو رہی جدہ میں غیر کربونی کارخانے پر چھاپا غیر ملکی گرفتار جدہ منسپریٹی نے لیبر رہائش پر چھاپا مارا ہے جہاں غیر ملکیوں نے اسے سلائی کا کارخانہ بنا رکھا تھا سبقہ ایپسائٹ کے مطابق منسپریٹی نے کہا کہ لیبر رہائش میں سلائی کی بیس جو مشینیں ہیں وہ ضبط ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ الفیصلیہ محلے میں واقع رہائش پر مقیم غیر ملکی کارخانے میں نماز کی جو زنانہ چادریں سیکر مارکیٹ میں سپلائی کرتے تھے مختلف قسم کے کپڑے اور سلائی مشینوں کے نوہ تمام اوزار خیراتی تنظیم کے حوالے کر دیا گیا جبکہ وہاں موجود تمام غیر ملکیوں کو قانون نافذ کرنے والے ہزاروں کے حوالے کر دیا گیا منسپریٹی نے کہا کہ رہائش کو سیل کر کے مالک مکان کو طلب کر لیا گیا ہے مجد اقصہ کے آہاتے میں یہودی عبادت کاہ کا اسرائیلی بیان سعودی عرب کی مضمت سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی عرب نے ایک اسرائیلی وزیر کے بیان کی مضمت کی ہے جس میں انہوں نے مجد اقصہ کے آہاتے میں یہودی عبادت کاہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے عرب نیوز کے مطابق اسرائیل کے سخت گیر قوم اسلامتی کے وزیر اعتمار بن گویر نے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا کہ یورو شرم کی مسجد اقصہ میں یہودیوں کو عبادت کی اجازت دی چاہے ان پر ایسے وقت میں کشیدگی کو حوا دینے پر تشدید تنقید ہو رہی ہے جب غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا معاہدہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایک انٹرویو کے دعا اس سوال پر کہ اگر ان کے لیے ممکن ہوا کہ وہ اس مقام پر عبادتگاہ بنا سکیں گے تو ان کا جواب تھا ہاں ہاں سعودی عرب نے ان انتہا پسند آنا اور اشتعال انگیز بیانات اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف چاری اشتعال انگیز جو ہے بیانات اس کو واضح طور پر محسرت کیا بیان میں کہا گیا سعودی عرب نے مشد اقصہ کی تاریخی اور قانونی حیثیت کا احترام کرنے کی ضرورت کو دھورایا ہے سعودی عرب میں انڈین شہری کی فری اوپن ہارٹ سرجری جان بچ گئی سعودی عرب میں مقیم انڈین شہری علی کامران کی ہائل کے ہارٹ سنٹر میں مفت اوپن ہارٹ سرجری سے جان بچ گئی علی عربیہ کے مطابق علی کامران کا کہنا ہے کہ انہیں سینے میں درد کی شکایت ہوئی کفیل کو بتایا تو ہارٹ سنٹر بھی دیا وہاں ڈاکٹروں نے معاینے کے بعد بتایا کہ اوپن ہارٹ سرجری ضروری ہے علی کامران کا کہنا ہے کہ وہ انیس سو چورانوے سے ایک ہی کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں مجھے اس جیسا کام ملے گا میں بہت خوش ہوں اور سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہائل میں کارڈیئک سرجری ڈپارٹمنٹ کے سرباہ کنسلٹنٹ سلمان حدادین نے بتایا کہ کامران کو گزشتہ بود کو دل کا دورہ پڑا تھا اسے سینٹر لائے گیا اور ضروری ٹیسٹ کیا گیا جس سے پتہ چلا کہ فوری طور پر اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت ہے انہوں نے بتایا کہ ہارٹ سینٹر میں اوپن ہارٹ سرجری فری ہے حالانکہ اس کی جو قیمت ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار سے ایک لاکھ پچاس ہزار ریاض کے درمیان ہے مریضوں کے درمیان ان کی نیشنلیٹی کے بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہوتا ہم تمام نیشنلیٹیز کے لوگوں کی دیکھ بال کرتے ہیں اپریشن کے بعد علی کامران ہسپٹل میں زیر علاج ہے سعودی عرب کے کئی علاقے آج منگل سے آئندہ ہفتے تک بارش کی ضد میں رہیں گے سعودی محکمہ شہری دفعہ نے سعودی عرب کے کئی علاقوں میں منگل جو ہے سے آئندہ ہفتے تک گھر چمک کے ساتھ بارش کا انرٹ چاری کیا ہے ایس پی کے مطابق محکمہ شہری دفعہ نے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے بیان میں کہا گیا محفوظ مقامات پر رہیں سرابی مراکز وادیوں اور نشیبی مقامات کی طرف جانے سے گریز کریں بارش کے طور پر مختلف میڈیا اور سوشل نیٹورکنگ سائٹس کے ذریعے دی جانے والی حضائیات پر عمل کیا جائے بیان کے مطابق مقام کرمہ ریجن بارش کی ضد میں رہے گا زالہ باری اور گرد دلود تیز ہوایں چلنے کا امکان ہے مقام کرمہ، الجموم، الزام، القامل، الرزیاد، اللیز، الکنفضہ، الخرمہ، طربہ، رنیہ، المویہ، جدہ، رابق، خلیص کے لاوہ ریاض ریجن میں بارش کی توقع ہیں مدینہ، البہہ، عصیر، چنزان اور نجران کے ساتھ ہائل قسیم اور انشر کیا ریجن بھی بارش کی ضد میں رہیں گے سعودی عرب میں ججوں کے لیے کریمنل لاوڈ ڈپلومہ متعارف کروا دیا گیا سعودی وزیر انصاف ولی تل سمانی نے فوجداری عدالتوں کے ججوں کے لیے ہائر ڈپلومہ ان کریمنل لاوڈ پروگرام کے پہلے محلے کا آغاز کر دیا سرکاری خبرشن ایجنسی ایس پی کے مطابق انہوں نے کہا یہ پروگرام ولی اہید شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب میں جاری قانون سازی سے مطابقت رکھتا ہے پروگرام کا مقصد حقوق انصاف اور شفافیت کو برکران رکھنا ہے اور قانونی فیصلوں کی توقعات کو بڑھانا ہے انہوں نے زور دیا یہ پروگرام ججوں کو بنیادی اصولوں اور کریمنل لاوڈ کے عمومی اصولوں سے لیس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قانونی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور جو ہے ان کا کہنا ہے کہ قانونی دفعات کی درست تشریح اس کے نفعات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے یہ پروگرام کریمنل رولنگ کو بہتر بنانے کی جو کوشش کرتا ہے ہائے ڈیپلومہ ان کریمنل لاو ایسے کورسز پیش کرتا ہے جو کریمنل لاو کے اصولوں کی تفہیم طریقہ کار کو وضع اور ججوں کو جرائم کی درست نشاندہی میں مدد کرتے ہیں اس میں سعودی قانون کے تحت مخصوص جرائم ان کی سزاؤں اور قوانین کے اطلاع کا بھی آہاتہ کیا گیا ہے یہ دبارہ اب تک کا نیوز بلیٹر نام مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹر نام دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ مام سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا سلام علیکم